عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا حجزبہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں پچاس بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا یعنی ہاتھ بلاؤں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد سلسلہ ہے زندگی سوار ہے اس سلسلے میں ہم ایک ایک نیک عمل کو لے کر چلتے ہیں جو بھی رہلت سنت دامت برکاتم العالیہ نے ہمیں نیک بننے کے لئے عطا فرمائے ہیں اور کم وقت میں ہم زیادہ نیکیاں کباز سکے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ سکے اس لئے یہ بہتر نیک عمل عطا فرمائیں اسلامی بہنوں کے بھی ہیں طلبہ کے بھی ہیں طالبات کے لئے بھی ہیں بچوں کے لئے بھی ہیں اسپیشل پرسنس کے لئے بھی نیک عمل ہیں اسی طرح قیدیوں کے لئے بھی ہیں تو آج جو نیک عمل جس پر ہم بات کریں گے ہر نیک عمل اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے اس نیک عمل کی تو باتی کچھ اور ہے الحمدللہ یہ وہ نیک عمل ہے کہ جو دعا بھی ہے وظیفہ بھی ہے ورد بھی ہے پریشانیوں کا حل بھی اس میں ہے تو غموں کا حل بھی اس میں ہے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نیک عمل کی برکت سے نصیب ہو سکتا ہے شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے آئیے سنتے ہیں کونسا نیک عمل ہے کیا آج آپ نے کم از کم تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھا مرحبا نیک عمل نمبر آٹھ کیا آج آپ نے کم از کم تین سو تیرہ بار دروش شریف پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں کسرس سے دروش و سلام پڑھنے کی توفیق اور سعادت نصیب کریں الحمدللہ ہمارے ساتھ رکنے شورا حاجی اسد مدنی صاحب دامت برکاتم العالیہ بھی ہوتے ہیں علم حکمت کے مدنی پھول ہمیں ملتے ہیں آئیے ان کی طرف پڑھتے ہیں نیک عمل روزانہ کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے کا حکم کیا قرآن پاک میں بھی ہے اگر پہلے اس حوالے سے کچھ مدنی پھول مل جائیں جی بلکل درود پاک پڑھنے کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا سبحان اللہ بعض اوقات ایک انداز آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب کسی آیت کو کوڈ کرتا ہے پارا نمبر فلان سورہ نمبر یہ سورہ مبارکہ کا نام اس کے بعد آیت نمبر پارا ایک سورة البقرہ آیت نمبر فلان تو یہ اس انداز میں بعض اوقات بیان کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن قرآن پاک کے کچھ آیات اس طرح کی ہیں جن کا باقاعدہ سے ایک نام معروف ہو گیا اس آیت کا ہی نام ہو گیا آیت ہی کا نام معروف ہو گیا صرف وہ ذکر کر دیں اس نام سے اس کی شہرت ہو گئی تو فوری طور پر توجہ اس طرف جاتی سبحان اللہ جیسے آیت القرصی آیت القرصی ٹھیک ہے آیت القرصی میں پارا بیان کرنے کی سورہ مبارکہ کا نام لینے کی اس طرح سے حاجت نہیں ہے کہ قوم کو پتہ نہیں چلے گا ایسے ہی آیت تطہیر اِنَّ مَا جُرِتُ اللَّهُ لِيُزْهِ بَعَنِكُمُ الرِّجِسَ آیت مباحلہ تو کچھ آیات اس طرح کی ہیں جن کی صرف آیت کا تھوڑا سا تعرف یوں اس انداز میں نام کے ساتھ کر دینا تو ویسے پہنچنے والے پہنچ جاتے ہیں اللہ تعالی جلل دلالہ نے قرآن پاک میں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا تو اس پر اگر صرف اتنا کہہ دینا آیت درود سبحان اللہ تو فوری طور پر توجہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكُمُ الرِّجِ اس مقام کی طرف چلے جاتی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سبحان اللہ اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود اور خوب خوب سلام پیش کرو تو اس آیت درود میں اللہ تعالی جلالہ نے درود پاک پڑھنے کا حکم دی ہے درود بھی پڑھو اور سلام کے نظرانے بھی پیش کرو جس رہا آپ نے ذکر فرمایا کہ درود پاک پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے تو واقعی قرآن میں ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ اب یہ آیت کریمہ کوئی لے کر چلتے ہیں اللہ بھی درود بھیجتا ہے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اب ہم درود بھیجتے ہیں صل اللہ علیہ محمد یہ درود پاک ہے بہت سارے درود پاک ہے درود ابراہیمی بھی ہے جو افزل درود پاک ہے اور بھی بہت سارے اس طرح کے درود پاک ہے اب فرشتوں کا درود بھیجنا رب کا درود بھیجنا اس سے مرد کیا ہے ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا کہ ہمارا ایک پرگرام پہلے ہوا تھا جس میں الفاظ کے تعلق سے کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ بعض وقت لفظ ایک ہی آرہا ہوتا ہے لیکن ایک مقام پر مانا کچھ اور ہوتا ہے دوسرے مقام پر مانا کچھ اور ہوتا ہے تو اللہ درود بھیجتا ہے فرشتے درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی بھیجو تو یہاں جو ذکر فرمایا گیا اللہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف جب لفظ صلات کی نسبت ہوگی تو اس کا منع ہوگا رحمت رحمت اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرماتا ہے اور جب فرشتوں کی طرف نسبت ہوگی تو اس سے مراد ہوگا کہ فرشتے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ہمیں فرمایا گا کہ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو تو ہم اس انداز میں پھر حدیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں ماشاءاللہ اچھا اس آیت میں جو سیگا یہ ہمیشہ کی پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ پاک اور فرشتے ہمیشہ درود بھیجتے ہیں اللہ کی طرف سے نزول رحمت کا سلسلہ لگاتار جاری ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام شریف ہے نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو اگر نام شریف پر غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نام ہی اتنا پیارا دیا جو چومے بغیرہ دائی نہیں ہوتا ماشاءاللہ یہ نام لیں گے تو ہونٹیں دوسرے کو چومیں گے تو یہ نام ادا ہوگا دو مرتبہ دو مرتبہ چومیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی نام لیجئے محمد دو مرتبہ ہونٹ ہونٹ کو چوب رہے ماشاءاللہ اس نام شریف کا جو معنی نا وہ معنی علماء نے ذکر کیا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ اس ذات بابرکات کا نام ہے جن کی لگاتار تعریف ہوتی رہے حمد پر حمد ہوئی تعریف پر تعریف تعریف پر تعریف موضوع چوبے ہمارا کچھ اور ہے اس طرف بات نکلے گی تو بات بہت آگے چلی جائے گی بہت اللہ حساب نبی اس آیت کو پڑھیں تو عالمِ ارواح میں سرکار کا ذکر ہو رہا ہے اللہ اللہ یہ نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اپنی اپنی قوم کو جمع کر کے بتا رہے ہیں ہمارے آقا کا تذکرہ سنا رہے ہیں سبحان اللہ تمہارا نبیوں لیکن ایک نبی وہ بھی آنے والے ہیں کہ وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا حیرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو قرآن نے کیا نا انی رسول اللہ علیکم اس کے بعد جو اگلے کلمات ذکر کیے گئے مبشرم برسولی یعتی من بعد اسمہ احمد پچھلی امتوں میں ہمارے آقا کا تذکرہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی تو ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے جب زمین کی تیہ میں چلے جائے نا جب ایک بندہ دفن کیا جاتا ہے زمین کے اندر ہی جاتا ہے تو وہاں بھی جلوہ دکھا کے پوچھا جا رہا ہوتا ہے مَا كُن تَتَقُولُ فِي حَادَرَ ان کے بارے میں کیا کہتا رہا عالمِ ارواح میں ان کا ذکر پچھلی امتوں میں ان کا ذکر ان کے اپنے دور میں ان کا ذکر زمین کی تیہ میں جا کر دیکھیں تو ان کا ذکر اور اگر قیامت کے دن کی طرف توجہ کریں گے تو مرنہ حسن ذکر تو کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے ان عقادِ بذبِ محشر کا کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی تو یہ سلسلہ لگاتار اللہ کی طرف سے رحمت کا جاری کیا شان ہے میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں پورا قرآنِ پاک نعتِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت کا ایک تقاضی یہ بھی ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قصر سے درودِ پاک پڑھیں پھر یہ سارے فرشتیں یہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو تیرے رب کی فوجیں کتنی ہیں وہی جانتا ہے ہائے 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 اللہ پاک ہمیں بھی درود و سلام قصر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کسی بھی اعتبار سے وہ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے سب سے اللہ وآلہ ہمارا ربی بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اللہ حکر آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں کامیابی کا راستہ مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ سب سے چھوٹا درود شریف وہ مجھے بتا دیں تاکہ میں اپنے ہر وقت پڑھتا ہوں آسانی سے بہت مہربانی بہت شکریہ ہوئی میرا اپنے یہ سوال ہے کہ سب سے افتل درود کونسا ہے اور ہم کونسا درود شریف پڑھے میں بھی روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں کیا راگ اللہ خیر وہ شمیت پارو کے جی باب المدینہ کاراچی شیرم پڑھتے ہیں تیری جب تید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی مقصوص درود پاک ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا یا کوئی مقصوص تعداد ہے درود پاک پڑھنے کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو اس بارے میں ہمیں ہی رہنمائیت جزاک اللہ پہلا سوال میں الفاظ یہ تھے کہ سب سے چھوٹا درود شریف درود شریف تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے جس میں اللہ کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا اب یہ چھوٹا کہا رہا درود شریف کوئی چھوٹا نہیں ہے سارے درود شریف بڑے ہیں اب یہ کہ ان میں الفاظ یہ ہونے چاہیے ہیں کہ کم الفاظ کا درود شریف کونسا ہے تو کم الفاظ کے درود شریف میں صلی اللہ علیہ محمد وہ کم الفاظ ہیں اس میں صلی اللہ علیہ نبی ان میں بھی کم الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود و سلام دونوں ہیں اس میں یہ کم الفاظ کے درود شریف ہیں جو درود شریف آپ آسانی سے پڑھ سکیں وہ پڑھیں البتہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سیغے بدل بدل کر درود شریف پڑھیں مطلب مختلف الفاظ میں جو درود شریف ہوتا ہے یہ بدل بدل کر پڑھنے سے وہ اس میں شوق بڑھتا ہے اسی طرح نماز میں قراءت میں بھی بدل بدل کر صورتیں پڑھنے سے خشو میں اضافہ ہوگا یہ رسالہ درود شریف کی برکتیں ماشاءاللہ نظر آرہ سکرین پر یہ رسالہ پڑھیں گے تو آپ کو درود شریف پڑھنے کا بڑا شوق بڑھے گا انشاءاللہ مزید وہ سب سے افضل درود شریف تو وہ اپنے درود ابراہیم لیکن اس میں صرف درود شریف ہے تو نماز میں یہ پڑھا جائے اس کے علاوہ بھی اگر درود ابراہیم پڑھتے ہیں تو ثواب کا کام ہے افضل درود شریف کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں سلام بھی پڑھ لیا جائے تو ایسے درود شریف بھی پڑھے جائیں جن میں سلام بھی موجود ہے جیسے اللہ صلی علیہ وسلم تو یہ آخر میں سلام بھی ہے تو اللہ کے ان پر درود اور سلام ہوں یہ دونوں کیونکہ قرآن کریم میں ایمان والو نبی پر درود اور خوب سلام بھیجو تو اس لئے وہ دونوں ہونا درود اور سلام یہ زیادہ اچھا ہے اور تیسرا وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا نبی اکرم نور مجسم شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے جو شخص یہ درود پاک کونسا اللہ وسلم علیہ روح محمد فی الارواحی وعلا جسدہی فی الاجسادی وعلا قبرہی فی القبور پڑے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حضر کو سر سے پانی پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں آئیے ایک سوال بھی عملیت ہے میرا نام محمد طیب اور میرا رکنے شرعہ سے یہ سوال ہے کہ درود پاک کتنے ہیں اور ان میں سے سب سے افضل کونسا ہے درود پاک کتنے ہیں اس طرح کا سوال ہے جس کا جواب شاید مشکل ہو جائے گا اس لیے کہ کتابوں میں کئی ایک قسم کے درود پاک لکھے گئے اسی طرح درود پاک کے عنوان پر بھی اگر کہا جائے کہ سینکڑوں کتابیں ہوگی اور بہت ساری زبانوں میں ہوگی اللہ اللہ کئی علماء اس طرح کہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ درود پاک کے سی اے جمع کرنے پر محنت فرمائی کوشش فرمائی سبحان اللہ دلائل و خیرات کو دلائل و خیرات شریف سید میں میرے یہ آ رہی ہے دلائل و خیرات میں ہفتے کے دن درود پاک یہ پڑھیں اتوار کو یہ پڑھیں پیر شیف کو یہ پڑھیں انہوں نے باقاعدہ ایک شیڈول دیا گیا نا اور مسلسل ترتیب کے ساتھ درود پاک چل رہے ہیں اللہ کو اکبر تو اس کے علاوہ بھی جو کتابیں علامہ نے ذکر فرمائی ہیں تو ٹھک ٹھاک تعداد ہے درود پاک کی کہ جس میں شاید اگر یہ کہیں کہ لا تعدو ولا تحصا لا تعدو ولا تحصا کا مطلب ہے کہ اتنی تعداد ہے درود پاک کی کہ جس کا کوئی حد و حزاب نہیں ہوگا ہمارے ہاں دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں درود پاک پڑھائے جاتے ہیں تو یہ تقریباً چھے درود پاک پڑھانے کا معمول ہوتا ہے لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو درجنوں کی تعداد میں تو کتابیں علامہ نے ذکر فرمائے تو اس کا کوئی فگر نہیں ذکر کیا جا سکے گا کہ درود پاک اتنے ہیں تو دلائل الخیرات شریف کی جو بھی بات ہوئی ماشاءاللہ والکریم درود پاک کی ایک بہترین کتاب ہے تو یہ کتاب محمد بن سلیمان جسولی رحمت اللہ علی نے لکھی اس کا کچھ واقعہ اس طرح کا ہے کہ آپ سفر پر تھے اور نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نماز ادا کرنی ہے لیکن پانی ظاہر ہے وضو کے لئے پانی چاہیے تھا ایک کوئں بھی مل گیا لیکن ڈول رسی وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی پانی تو تھا اس میں تو بڑا پریشان ہوئے تو ایک بچی دیکھا آپ کی پریشانی تو پوچھا کیا ہوا کہا مجھے پانی چاہیے وضو کے لئے پانی بہت نیچے ہے ڈول بھی نہیں ہے رسی بھی نہیں ہے تو کہا آپ کون ہیں تو آپ نے بتایا میں محمد بن سلیمان جسولی ہوں آپ کا نام تو مشہور تھا تو کہا اتنے مشہور ہیں اور حال یہ ہے کہ پانی نہیں نکل سکتے یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا تھوک جو ہے وہ کونے میں ڈالا جیسے ہی وہ تھوک کونے میں گیا پانی میں تو پانی اوپر آ گیا اور سطحہ تک آ گیا اور پانی بہنے لگا امام محمد بن سلیمان جسولی رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا پھر اس بچی سے پوچھا کہ تیرے تھوک میں یہ طاقت کیسے آئی تو اس بچی نے کہا درود پاک پڑھتی ہوں اور یہ درود پاک ہی کی برکت ہے پھر آپ نے وہیں یہ نیت کی کہ میں درود پاک پر ایک کتاب لکھوں گا اور آپ نے پھر دلائل الخیرات شریف یہ کتاب لکھی اس کا سوال کا دوسرا حصہ یہ بھی تھا کہ افضل درود پاک کو انسا ہے افضل درود پاک کو انسا ہے ویسے تو درود ابراہیمی احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا نماز میں پڑھنے کا بھی اس کا ذکر کیا گیا نماز افضل ترین عبادت ہے نا افضل ترین عبادت میں جو درود پاک پڑھنے کا فرمایا تھا ظاہر سی بات ہے کہ وہ افضل درود پاک ہیں درود ابراہیمی پڑھنے کے سعادتیں حاصل کرنے کا سلسلہ ہونا چاہیے نماز کے علاوہ بھی لیکن ایک چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا جو آیت درود ہے نا آیت درود میں فرمایا گیا ہے یا ایوہ اللہ دین آمانو سلو علیہ و سلیمو تسلیمہ دو کام فرمایا گیا نا ایک ہے درود پڑھو اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا سلام بیش کرو درود ابراہیمی جب پڑھیں گے نا درود ابراہیمی میں درود ہے سلام نہیں اللہم صلی علیہ یہاں سے شروع ہوا تو لفظ سلات تو اس میں ہے درود پاک کا ذکر ہے سلام اس میں نہیں ہے جبکہ آیت میں حکم دیا گیا دو چیزوں کا اگر کوئی یہ کہے نا کہ میں صرف درود ابراہیمی پڑھوں گا اس کے علاوہ کوئی درود نہیں پڑھوں گا تو اس کا آیت کے آدھے حصے پر عمل ہوگا آدھے پر عمل نہیں ہوگا حکم دیا گیا درود پڑھو اور سلام پڑھو اور سلام کا تو تاقید کے ساتھ فرمایا گیا سلیمو تسلیمہ خوب خوب سلام پیش کرو تو اب یہ اسی صورت میں ہو سکے گا کہ درود بھی پڑھیں سلام بھی پڑھیں آپ نے پرگرام جب شروع ہوا تو درود پاک کے کچھ سیئے پڑھائیں سلات بھی آگیا سلام بھی آگیا آیت پر پورا عمل ہوگیا سلاللہ علیہ وآلہ وسلم درود بھی آگیا سلام بھی آگیا تو ایسا درود پاک پڑھنے کا سلسلہ کیا جائے جس میں آیت پر پورے کا پورا عمل ہو درود بھی آجائے سلام بھی آجائے یعنی یہ نہ کہا جائے کہ صرف درود ابراہیم ہی پڑھوں گا نہ یہ کہیں اس حکومے کہ صرف یہ ہی پڑھا جائے اور نہ پڑھا جائے اچھا یہ درود پاک بڑا بھی ہے ہر ایک کو یاد ہو یا نہ ہو پھر اس پر استقامت ملنا بھی یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو درود پاک پسند ہو جو زبان پر چڑھا ہوا ہو جس کو پڑھنے میں لطف آتا ہو تو اس کو کسرس سے پڑھا جائے اصل میں جو بہترین وظیفہ ہے وہ تو وہی ہے جو دل جمعی کے ساتھ ہونا جس میں توجہ زیادہ لگے جس میں توجہ زیادہ ہوگی اسی قدر وہ کیفیت بنے گی اسی قدر وہ توجہ زیادہ ہوگی اور برگاہی رسالت کی طرف رجوع بھی زیادہ اس قسرت کے ساتھ ہوگا تو ایسا درود پاک جس کے پڑھنے میں آسانی کی صورت ہو وہ پڑھے باقیہ مخصوص فضائل بعض درود پاک ہیں جن کے ذکر کیے گئے تو ان فضائل کے حصول کے لیے ان کے پڑھنے کا بھی احتمام کرے اگرچہ دکت ہوتی ہو جس طرح درود شفاعت ہے درود شفاعت پر تو باقاعدہ سے وعدہ دیا گیا نا کہ جو یہ درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت ہے تو اب شفاعت کے حصول کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی تھوڑی سی اگر چاہے زبان پر مشکت کی صورت ہو لیکن مشکت برداشت کرے آگے پڑھے عبادات میں افضل عبادت وہ ہے جس میں مشکت زیادہ ہو تو مشکت آ جانے کے وجہ سے در کر ایک طرف نہ ہو جائے مشکت کو برداشت کرے آگے پڑھے ماشاء اللہ درود شفاعت ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بھی الحمدللہ یہ پڑھایا جاتا ہے درود شفاعت جو ہے میں ناظرین کے سامنے پڑھ کے بیان بھی کر دیتا ہوں تو کہ سب کی توجہ بھی چلی جائے اللہ مصلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یو ملکیہ سبحان اللہ اس درود کو درود شفاعت کہا جاتا ہے ماشاء اللہ جو ہفتہ وار اجتماع میں درود پاک پڑھا جاتے ہیں تو ایک درود پاک پر چھے لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثوام کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے بنا معاف درود پاک جس پر رحمت کے ستر دروازے کھل جاتے ہیں یہ کیسی فضیلتیں ہیں سبحان تو یہ دو چار درود پاک ہے جن کا تذکرہ ہوا وگر نہ تو کتابیں بڑی پڑی ہیں درود پاک کے فضائل سے الحمدللہ تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت بھی کیجئے درود پاک کے فضائل بھی بیان ہوتے ہیں دیگر موضوعات پر بھی بیان ہوتے ہیں آخرت کی فکر بھی ہوتی ہے رکت انگیز دعا بھی ملتی ہے وہیں درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی معحول میں تو فائضہ سنت کا درس بھی ہوتا ہے تو پہلے درود پاک کی فضیلت بیان ہوتی ہے الحمدللہ تو اس مدنی معحول میں خوب درود پاک پڑھنے کا سوق اور شوق پلتا ہے اور یہی ایک نیک عمل بھی ہے کہ روزانہ کم سے کم ہم تین سو تیرہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیں کہ جو کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ بھی درود پاک پڑھے گا تو وہ کسرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہوگا صل اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود پاک ہے دس منٹ بھی نہیں لگیں گے تین سو تیرہ مرتبہ یہ درود پاک ہو جائیں گے تو روزانہ اس نیک عمل پر عمل کرتے ہوئے تین سو تیرہ درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیں اس کے علاوہ بھی پڑھتے چلے جائیں لیکن کم سے کم تین سو تیرہ مرتبہ تو درود پاک مجھے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں روزانہ یہ رسالہ پور کریں گے یہ نیک عمل سامنے آئے گا ہمیں یاد بھی رہے گا اور انشاءاللہ القریم استقامت بھی ملے گی آئیے ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں خاص لوگوں سے خاص باتیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد بدنی چینل کے ناظرین سلسلہ زندگی سوارے کے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں اور آج ہم انشاءاللہ عزواجل درود و سلام سے مطالق سننے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا وہاں کنوا تو تھا مگر ڈول اور رسی یہ غائب تھے میں اسی فکر میں تھا کہ ایک مکان کے اوپر سے ایک مدنی منی نے جھانکا اور پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹی رسی اور ڈول اس نے پوچھا آپ کا نام فرمایا محمد بن سلمان جزولی مدنی منی نے حیرت سے کہا اچھا آپ ہی ہیں جن کی شہرت کے ڈنکے بج رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ کنوے سے پانی بھی نہیں نکال سکتے یہ کہہ کر اس نے کنوے میں تھوک دیا آنن فانن پانی اوپر آ گیا اور کنوے سے چھلکنے لگا آپ رحمت اللہ تعالی نے وضو سے فراغت کے بعد اس باک کمال مدنی منی سے فرمایا کہ بیٹی سچ بتاؤ تم نے یہ کمال کس طرح حاصل کیا کہنے لگی میں درود پاک پڑتی ہوں اسی کی برکت سے یہ کرم ہوا ہے آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس باک کمال مدنی منی سے متاثر ہو کر میں نے وہیں اہد کیا کہ میں درود شریف سے متعلق کتاب لکھوں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے درود شریف کے بارے میں کتاب لکھی جو بہت مقبول ہوئی اور اس کتاب کا نام دلائل الخیرات ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں حصول برکت ترقی و معرفت اور مٹھے مٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لیے درود و سلام بہترین ازریعہ ہے شبروز ہمیں اپنے محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے رہنا چاہیے اس میں کتاہی نہیں کرنی چاہیے درود شریف کے فضائل میں بے شمار قطب تصنیف کی جا چکی ہیں اس کے فضائل و سمرات اکثر مبلغین بیان کرتے ہی رہتے ہیں کلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے بیان کے لفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں مگر فضائل درود و سلام برخیر الانام کا یہ حاتہ نہیں ہو سکتا لہذا محبت و عقیدت کے ساتھ خوب خوب درود و سلام کے نظرانے اپنے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہنا چاہیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ درود شریف یہ تمام احکام سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی یہ کرتے ہیں تم بھی کرو سوا درود شریف کے مزید فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم سے زیادہ ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا وآلہ وسلم کو فرشتوں نے صرف ایک دفعہ سجدہ کیا مگر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو خود خدا تعالیٰ اور ساری خدائی ہمیشہ درود بھیجتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے بے شک اللہ پاک نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے کہ فلان بن فلان نے آپ پر درود پاک پڑھا ہے سبحان اللہ درود شریف پڑھنے والا کس قدر بختور ہے کہ اس کا نام باما ولدیت بارگاہ رسالت میں پیش کیا جاتا ہے یہاں یہ نقطہ بھی انتہائی ایمان افروز ہے کہ قبر منور علیہ صاحبی حضی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر فرشتے کو اس قدر زیادہ قوت سماعت دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے کونے کونے میں ایک ہی وقت کے اندر درود شریف پڑھنے والے لاکھوں مسلمانوں کی انتہائی دھیمی آواز بھی سن لیتا ہے اور اسے علم غیب بھی عطا کیا گیا کہ وہ درود پاک پڑھنے والوں کے نام بلکہ ان کے والد صاحبان تک کے نام جان لیتا ہے جب خادم دربار رسالت کی قوت سماعت اور علم غیب کا یہ حال ہے تو سرکار والا تبار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات و علم غیب کی کیا شان ہوگی وہ کیوں نہ اپنے غلاموں کو پہچانیں گے اور کیوں نہ ان کی فریاد سن کر بے اذن اللہ تعالی امداد فرمائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد آئیے ایک سوال بھی لے لیتے ہیں میرا رکنے شروع سے یہ سوال ہے کیا کسرت سے درود پاک پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے جی کسرت درود سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات کی برکات حاصل ہو سکتی ہیں دیدار رسول یہ بھی جس پر میرے آقا کرم نوازی فرمائیں اس کو کروا سکتے ہیں اللہ تعالی جلی جلالہ کی جس پر رحمت ہو وہ اس نعمت عظمہ سے بھی فیضیاب ہو سکتا ہے کسرت درود دیدار رسول حاصل کرنے کے اسباب میں سے ایک عظیم ترین ذریعہ ہے درود پاک کی کسرت کرتے چلے جائیے اور اللہ تعالی جلی جلالہ کی رحمت سے امیدوار رہیے یہاں تھوڑی سی توجہ دلانے کے لیے ایک چیز کی طرف اشارہ کروں گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے فضیل بھائی کہ کسی جگہ نا لنگر تقسیم ہو رہا ہے قوم لین میں لگ کے آ رہی ہے اور اپنا اپنا برتن آگے کر رہی ہے لنگر سے اپنا حصہ لے کے جاتے چلے جا رہی ہے چاہے ایک آنے والا آئے اور وہ برتن سیدھا کرنے کے بجے نا اُلٹا برتن کر کے آگے کر دیں اب لنگر بھی ہے تقسیم کرنے والا بھی ہے آنے والے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں اسے نہیں ملا اگر ملا بھی تو حصے کچھ بھی نہیں آئے کہ وہ آگے پیچھے سلیف ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ برتن بھی سیدھا رکھا جائے دودھ پاکی کسرت کی جائے اور بارگاہ رسالت کی طرف توجہ کی جائے اور سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور خود ان کے رب کو آجزی بہت پسند ہے اللہ 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 حضرت امام اہل سنت نے دیدار کی سعادت حاصل کی اپنے اوناتی ایک قسیدہ جو پڑا وہ سوے لالہزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات یہ آجزی ورائک انداز تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تو یہ آجزی پسند آئی نا اللہ حضرت امام اہل سنت تو ویسی اصاف حمیدہ کے مالک ہیں تو یہاں جو ایک سامنے چیز بلکل واضح طور پر نظر آتی ہے نا وہ ہے اللہ حضرت امام اہل سنت کی آجزی اور انکساری سبحان اللہ اس پر دیدار رسول عطا ہوا تو آجزی اور انکساری اس کو اپنی طبیعت کا حصہ بنایا جائے اور برطن سیدھا کر کے برگاہ رسالت میں حاضری دی جائے توجہ پوری ہونی چاہیے توجہ پوری ہونی چاہیے اور دل کا برطن سیدھا ہونے چاہیے وہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا یہی تمنہ لے کر کہ مجھے دیدار مصطفیٰ ہو جائے اوہ نیرہ بہت پرانی تمنہ ہے میری تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس قیام کیجئے رات کو ان کو مچھلی کھلائی انہوں نے جیسے ہی پانی پینے لگے تو کہا کہ ٹھیر جائیے کہا کیوں پانی نہیں پینا پانی نہیں پینا بجا دیدار مصطفیٰ چاہیے صل اللہ علیہ وسلم اوہ ٹھیک ہے اس سے پانی کا کیا تعلق ہے جو کہتا ہوں وہ کرے اوہ ٹھیک ہے اچھا کتنی دن نہیں پینا بولے آج رات پینا ہی نہیں پوری رات پانی نہیں پینا چلے صبح وہ آئے اور کہنے لگے کہ حضور اجازت ہے پانی کی کہا نہیں آج کے دن بھی نہیں پینا بولے حضور یہ دیدار سے پانی کا کیا تعلق ہے کہا نہیں پینا اس طرح انہوں نے دو راتیں کیا دو راتیں دو دن ان کو پانی نہیں پینا دیا پھر تیسری رات وہ سو کر آئے تیسری رات آئی تو کہا آج بھی نہیں پینا ہے تیسری رات کے بعد جب وہ آئے صبح ان کے پاس تو کہا کہ کیا ہو وہ خواب دیکھا کھا دیکھا کیا دیکھا پانی پانی دیکھا پانی پانی دیکھا تو کیوں پانی پانی دیکھا کیونکہ تین دن سے تم پانی پانی کر رہے تلب تھی تلب تھی اور حقیقی طلب دی اسی طلب کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہاں تو انشاءاللہ دیدار مصطفیٰ بھی ہوگا فریاد امتی جو کرے حال زارب میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے دل سے توجہ ہوگی تو انشاءاللہ ضرور لطف و کرم ہوگا سبحان اللہ آئیے ایک اور سیگمیٹ کی طرف ہم اپنے بڑھتے ہیں اخلاق سوار ہیں میرا ہر عمل بس ریواز دے ہو کر اخلاص ایسا اتایا الہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات کر کے آپ تشریف لائے جی عمر بھائی کیا حال ہیں آپ کے جی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال عمر بھائی میرے ذہن میں ایک سوال ابر ہے کہ جب آپ تشریف لائے اور سلام کیا اس کے ساتھ آپ نے درود پاک پڑھا تو عام طور پہ سب اسلامی بھائی جو ہیں ہم درود پاک کی تسبیح کرتے ہیں یا پھر جب نبی پاک کا نام آتا ہے مٹھا مٹھا تو تب ہم درود پاک پڑھتے ہیں یہ سلام کے ساتھ درود پاک آپ کے پڑھنا یہ اس میں کیا حکمت ہے جی میں ارز کرتا ہوں سوال بھائی زیادہ درود و سلام رسالہ ہے اس میں ایک حدیث پاک نکل ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں ارشاد فرمایا جب دو محبت کرنے والے آپس میں بہاں ملیں مسافحہ کریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اس لیے میں نے درود پاک پڑھا ہے ماشاءاللہ کیا خوب برکتے ہیں درود پاک کی اور میں بھی یہ اب نیت کرتا ہوں کہ جب بھی کسی اسلامی بھائی سے مسافحہ کروں گا تو انشاءاللہ تعالی میں درود پاک ساتھ ضرور پڑھا کروں گا اور یہ خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی ہیں الحمدللہ امیر علیہ السنت دامت برکاتہ ملالیہ نے اس پروفیتن دور میں ہمیں نیکیاں کرنے کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ عطا فرمایا ہے بہتر نیک عمل تو اس میں بہتر نیک عمل ہیں اللہ کی رحمت سے روزانہ کی بنیاد پر جب ہم اس کا جائزہ کریں گے تو یہ سلام کی جو سنت ہے یہ بھی انشاءاللہ ہمیں عمل کی توفیق ہوگی اس میں نیک عمل نمبر تیس ہے کیا آج آپ نے مسلمانوں کو سلام کیا تو جس نے نہیں بھی کیا ہوگا تو جب جائزہ ہوگا اللہ کی رحمت سے یاد آ جائے گا تو یہ آپ کو پیش کرتا ہوں آپ نیت فرما لیں کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کا جائزہ دیا کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کے اوپر عمل کیا جائے اس کو پڑھا گی جائے سبحان اللہ اللہ پاک ہمیں درود پاک کی کسرت کی توفیق عطا فرمائے ایک سوال اور چلا لیتے ہیں میرا رکنے شورہ سے ایک سوال ہے کہ کسرت سے درود شریف پڑھنے کی کرامات بیان فرما دیں کرامات سے مراد آپ کی فضائل ہوں گے نا درود پاک پڑھنے کے فضائل بے شمار ہیں سرکار علی وقار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو تین ارشاداتِ مجھ پر درود پڑھو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے اعمال کے لیے تحارت ہے درود پڑھو گے درود پاک پڑھنے سے تمہارے اعمال پاک صاف ستھرے ہو جائیں گے جب عمل پاک صاف ستھرا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں قمول ہوگا سلو علی فِإِنَّ صَلَاطَ عَلَيَّ کَفَّارَةُ اللَّكُم مجھ پر درود پڑھو تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہے مجھ پر درود پڑھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ مٹھا دے گا سلو علیہ سل اللہ علیکم تو مجھ پر درود پڑھو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا یہ تینہ حدیث طیبہ اختصار کے ساتھ پیش کی ہیں بگر نہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں دس رحمتیں دس لیکیاں دس گناہ معاف صرف ایک مرتبہ تھوڑی سی توجہ سرکار کی برکا کی طرف ہوئی نا تو اللہ کی رحمتیں چھمہ چھمبرہ سنے لگی اللہ تعالیٰ انہوں نے نیکیوں میں برکت کر دی اور گناہ مٹا دی کوئی بھی ورد پڑھیں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اول آخر درود پاک پڑھیں دعا سے پہلے بھی اول آخر درود پاک پڑھیں اور اسی طرح درود پاک وہ وظیفہ ہے وہ ورد ہے کہ بندہ اگر دعا نہ بھی کرے اور اس کی جھگہ بھی درود پاک پڑھیں تو اللہ پاک اس کی حاجات جو ہے وہ کوری فرما لے گا امام ازرالعابدین رضی اللہ عنہ امام علی مقام امام حسین کے شہزادیں آپ نے ذکر فرمایا اہل سنت کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قصرت سے درود پاک پڑھتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت پہ اللہ خون سلام اللہ خون سلام پہنچیں گے یہ حضور اے لاکھوں پہنچیں گے کروڑ درود کعبے کے بدرد دو جاتم پہ کروڑ کروڑ درود امورانا جمیل الرحمان رضی تو کہتے ہیں میں وہ سننی ہوں جمیلے کا پارنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام ہماری علامت یہ ہے کہ ہم کسرہ سے درود پڑھنے والے ہیں اچھے یہ اردو میں درود پڑھنا ہوا کروڑ درود لاکھوں سلام لاکھوں سلام پہنچ رہے ہیں کروڑ درود پہنچ رہے ہیں بے حد و بے حساب درود شیخ عبدالحق مہدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے مہدیس ہیں اور جو مہدیسین میں چند ایک بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے ان کا ایک نام آتا ہے مہدیسین کی یوں سمجھے کہ یہ پہلی صف میں ہیں اسی طرح عاشقان رسول کی بھی یہ پہلی صف میں ہیں آپ فرماتے ہیں کہ درود پاک اس طرح پڑھو کہ یہ تصور ہو کہ سرکار علیہ السلام تشریف فرمائے اور درود پاک اس طرح پڑھیں کہ یہ تصور بھی ہو کہ میں درود پڑھ رہا ہوں میرے آقا علیہ السلام یہ درود پاک سن رہے ہیں تو روزانہ مدینے کا تصور جمع کر سنھے رجالیوں کا تصور جمع کر ایک آج کے ہمیں ایسا نصیب ہو اور ہم درود پاک پڑھیں اور ایک آج کے سوتے ہوئے بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے اس امیت پر سو جائیں کہ آج رات کو دیدار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا خوشبو سوتے وقت تو یہ ایک احران کن بات ہے کہ سوتے وقت کوئی خوشبو لگا کر سو رہا ہے تو ان سے پوچھا کہ آپ سوتے وقت خوشبو لگا رہے ہیں تو وہ سکتا ہے سرکار خواب میں تشریف لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت کے ساتھ یہ ان کا اپنا ایک انداز تھا اللہ نصیب کر دیں گے کتنے پیارے ہیں نیک اعمال کیا اب بھی اس رسالے کو ام نہیں لیں گے کیا اب بھی اس کو نہیں بھریں گے انشاء اللہ کریم بھریں گے اور انشاء اللہ اسے پرو کریں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے اگلے سلسلے میں پھر ایک نیک عمل لے کر ہم آئیں گے زندگی سوار ہے دیکھنا مت پھولی ہے دوسروں کو ترغیب بھی دلائیے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد عمل کا حجزبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا حجزبہ